بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم علم کی بات کی نئی ویڈیو کے ساتھ راوکم الرزوان تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہے دوستو نماز دین کا ستون ہے حدیث کی کتابوں میں نماز نہ پڑھنے پر بہت سخت عذاب ذکر کیے گئے ہیں سچی خبر دینے والے کا ایک ارشاد بھی سمجھدار کے لیے کافی تھا مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کے قربان کہ آپ نے کئی کئی طرح سے اور بار بار اس چیز کی طرف متوجہ فرمایا کہ ان کے نام لے واہ ان کی امت کہیں اس میں کتاہی نہ کرنے لگے پھر افسوس ہے ہمارے حال پر کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس احتمام کے باوجود نماز کا احتمام نہیں کرتے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آیا ہے نماز نہ پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب دیار کر رکھا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے سو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل علم کی بات سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص آزان کی آواز سنے اور بلا کسی عذر کے نماز کو نہ جائے وہیں پڑھ لے تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین نے ارز کیا کہ عذر سے کیا مراد ہے ارشاد ہوا کہ مرض ہو یا کوئی خوف دوستو قبول نہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس نماز پر جو ثواب اور انام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا وہ نہ ہوگا گو کے فرض ذمہ سے اتر جائے گا اور یہی مراد ہے ان حدیثوں سے جن میں آیا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی اس لیے کہ ایسا ہونا بھی کچھ ہونا ہوا جس پر انام و اکرام نہ ہو یہ تو ہمارے امام کے نزدیک ہے ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین اور تابعین کی ایک جماعت کے نزدیک ان احادیث کی بنا پر بلا عذر جماعت کا چھوڑنا حرام ہے اور جماعت سے پڑھنا فرض ہے حتیٰ کہ بہت سے علماء کے نزدیک نماز ہوتی ہی نہیں اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سرہ سر ظلم ہے اور کفر ہے اور نفاق ہے اس شخص کا فیل جو اللہ کی منادی یعنی موزن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے کتنی سخت وعید اور ڈانٹ ہے اس حدیث پاک میں کہ اس کی اس حرکت کو کافروں کا فیل اور منافقوں کی حرکت بتایا گیا ہے کہ گویا مسلمان سے یہ بات ہو ہی نہیں سکتی ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ آدمی کی بدبختی اور بدنصیبی کے لیے یہ کافی ہے کہ موزن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے سلمان بن ابی حسمہ جلیل القدر لوگوں میں سے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت سننے کی نوبت کم عمری کی وجہ سے نہیں آئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بازار کا نگران بنا رکھا تھا ایک دن اتفاق سے صبح کی نماز میں موجود نہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس طرف تشریف لے گئے تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ سلمان آج صبح کی نماز میں نہیں تھے والدہ نے کہا کہ رات بھر نفلوں میں مشغول رہا نیند کے غلبے سے آنکھ لگ گئی آپ نے فرمایا میں صبح کی جماعت میں شریک ہوں یہ مجھے اس سے پسندیدہ ہے کہ رات بھر نفلیں پڑھوں نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں ایک اور حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ بہت سا اندھن اکٹھا کر کے لائیں پھر میں ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باوجود اس شفقت اور رحمت کے جو امت کے حال پر تھی اور کسی شخص کی آدنا سی تکلیف بھی گوارا نہ تھی ان لوگوں پر جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اس قدر غصہ ہے کہ ان کے گھروں میں آگ لگا دینے کو بھی آمادہ ہیں نماز چھوڑنے کے ہی متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس گاؤں یا جنگل میں تین آدمی ہوں اور وہاں باجماعت نماز نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے اس لیے جماعت کو ضروری سمجھو بھیڑیا اکیلی بکری کو کھا جاتا ہے اور آدمیوں کا بھیڑیا شیطان ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کھیتی باڑی میں مشغول رہتے ہیں اگر تین آدمی ہوں تو ان کو جماعت سے نماز پڑھنا چاہیے بلکہ دو کو بھی جماعت سے پڑھنا بہت بہتر ہے کسان عام طور پر اول تو نماز پڑھتے ہی نہیں کہ ان کے لیے کھیتی کی مشغولی اپنے نزدیک کافی عذر ہے اور جو بہت دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ بھی اکیلے ہی پڑھ لیتے ہیں حالانکہ اگر چند کھیت والے بھی ایک جگہ جمع ہو کر پڑھیں تو کتنی بڑی جماعت ہو جائے اور کتنا بڑا سواب حاصل کریں چار پیسے کے واسطے سردی گرمی دوپ بارش سب سے بینیاز ہو کر دن بھر مشغول رہتے ہیں لیکن اتنا بڑا سواب زائے کرتے ہیں اور اس کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے حالانکہ یہ لوگ اگر جنگل میں جماعت سے نماز پڑھیں تو اور بھی زیادہ سواب کا سبب ہوتا ہے حتیٰ کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ پچاس نمازوں کا سواب ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی بکریاں چرانے والا کسی پہاڑ کی جڑ میں یا جنگل میں آزان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بے حد خوش ہوتے ہیں اور تاجب و تفاخر سے فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھیں میرا بندہ آزان کہہ کر نماز پڑھنے لگا یہ سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلات تیہ کر دیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر نفلیں پڑھتا ہے مگر جمعہ اور جماعت میں شریک نہیں ہوتا اس کے متعلق کیا حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جہنمی ہے دوستو اس میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ گو ایک خاص زمانے تک سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے نکل آئے کہ بارحال مسلمان ہے مگر نامعلوم کتنے عرصے تک پڑھا رہنا پڑے گا جاہل صوفیوں میں وظیفوں اور نفلوں کا تو زور ہوتا ہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں ہوتی اس کو وہ بزرگی سمجھتے ہیں حالانکہ کمال بزرگی اللہ کے محبوب کی اتباہ ہے ایک حدیث میں ہے کہ تین شخصوں پر اللہ تعالی لانت بھیجتے ہیں ایک اس شخص پر جس سے نمازی کسی معقول وجہ سے ناراض ہوں اور وہ امامت کرے دوسرے اس عورت پر جس کا خاوند اس سے ناراض ہو تیسرے اس شخص پر جو آزان کی آواز سنے اور جماعت میں شریک نہ ہو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت دعود علیہ السلام پر نازل فرمائی اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت سے ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں آزان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں جس دن اللہ تعالیٰ ساکھی کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی اور لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوں گی اور ان پر زلت چھائی ہوئی ہوگی اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے ساکھی کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدانِ حشر میں ہوگی اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی اور سجدے پر قدرت نہ ہوگی یہ کون لوگ ہوں گے اس کے بارے میں تفسیرین مختلف وارد ہوئی ہیں ایک تفسیر یہ ہے جو کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑتے تھے دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑتے تھے تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑتے تھے چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہے حضرت ابادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سات نصیحتیں کی ہیں جن میں سے چار یہ ہیں پہلی یہ کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ بناو چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا تم جلا دیے جاؤ یا تم سولی چڑھا دیے جاؤ دوسری یہ کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے تیسری یہ کہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرو اس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں چوتھی یہ کہ شراب نہ پیو کہ وہ ساری خطاؤں کی جڑھ ہے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی قسم کا مضمون نقل فرماتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وسیعت فرمائی کہ اللہ کا شریک کسی کو نہ کرنا خاطرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں یا آگ میں جلا دیا جائے دوسری نماز جان بوجھ کر نہ چھوڑنا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے اس سے اللہ تعالی بوری طرح ناراض ہو جاتے ہیں حضرت سیدنہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں جہنم میں ویل نامی خوفناک وادی ہے جس کی گرمی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اور یہ اس شخص کا ٹھکانہ ہے جو نماز کو وقت گزار کر پڑتا ہے دوستو اگر نماز قضا کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے تو جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی کتنی بڑی سزا ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کو چھوڑنے کا فرق ہے پس جس مسلمان نے اس کا انکار کیا وہ کافر ہو گیا دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جان کر نماز نہ چھوڑو جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے اسلام میں اس شخص کا کوئی بھی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑتا جو شخص قرآن پاک یاد کر کے بھولا دیتا ہے اور جو فرض نماز چھوڑ کر سوتا رہتا ہے اسے قیامت کے دن پتھر سے کچلا جائے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین جمع غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں بہبالہ ترمزی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز کے حوالے سے فرمان ہے کہ جو شخص نماز کا احتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت کے دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی جو شخص نماز کا احتمام نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا اور وہ قیامت کے دن فیرون، قارون، حامون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا تو دوستو نماز پڑھئے اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین دوستو کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیے اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ